السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حقیب محمد رزوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اپنے چینل کے تمام ہی ناظرین کو خوش آمدی کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے پیاری دوستوں میں آپ کے لئے بڑے کامیاب کارگر اس کے لئے کے آتا ہوں بڑی مہد کے بعد کوئی نسخہ تیار ہوتا ہے اس پہ دسرچ کرنے کے بعد آپ تک کوچھانے کی میں پوشش کرتا ہوں آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ سب کے بالوں کو لے کے بات کرنے مجھتے ہیں یہ جو بال ہیں یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے بغیر انسان کا حسن فیقہ پڑ جاتا ہے اور مردوں کے بنسبت عورتوں کے لئے تو بہت بڑی نعمت ہے عورتوں کا تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اگر ان کے بال اتر جائے اور وہ بال نہ رہیں تو ان کا حسن بالکل ہی بد نما ہو جاتا ہے حسن میں خلل واقع ہو جاتا ہے تو دوستو انسان کے بال انسان کے حسن کا ایک حصہ ہے حسن کو بڑھاتا ہے چار چاند لگاتا ہے لیکن آج کل یہ بیماری تیزی سے فیل نہیں ہے بال بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لیتے ٹھیک ہے تو اس کے لئے لوگ تیل لگاتے ہیں ترہاں ترہاں کے میڈیشنیں دبائیاں کھاتے ہیں بہت سب کچھ یوز کرتے ہیں مگر پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر بھی وہی یہ وہ یہی رونا روتے ہیں کہ حکیم صاحب بال نہیں رکھ رہے بال تو بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں کیا کریں اب ہم کہاں جائیں کیا کون سا علاج کوئی بتائیے کامیاب علاج اب دوستو ان کے لئے ہم نے ایک ایسا کارگر نسخہ چھنا ہے جس کے استعمال سے انشاءاللہ بالوں کا گنجہ پن سر کا گنجہ پن بلکل ختم ہو جاتا ہے اور بال ٹوٹنا بند ہو جاتا ہے تو آپ کو صرف اور صرف اس میں ایک ایک چیز لے دی ہے آپ لے لیں دھنیا سبز جو اس وقت موسم ہے دھنیا بہت سستا مل رہا ہے پانچ روپے میں ایک پاؤ مل جاتا بہت سستا ملتا ہے اس ٹیم تو کیونکہ جاڑوں کا موسم جو ہے وہ دھنیا کی فصل کا وقت ہے تو اس وقت میں بہت سستا دھنیا مل جاتا ہے تو آپ اس کو لے لیں اس کا جو ہے آپ جوس بنا لیں عرق نکال لیں اس سے جو پانی نکلتا ہے اس کو آپ اچھے سے محفوظ کر کر رکھ لیں ٹھیک ہے اسے کوٹ کر اس سے پانی نکالیں اور وہ اچھے سے بالوں پر لے پانچی پر لگا لیں چند دن ایسا کریں چند دن ایسا کرنے سے انشاءاللہ آپ کے بال بلکل بند ہو جائیں گے اور آپ گنجے بند سے چھٹکارا پا سکتے ہیں دوستو یہ گھریں میں آپ کو اس وقت میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ گھر پہ ہی اپنا علاج کر سکیں تو اسے آپ استعمال کریں ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور نوازیں انشاءاللہ فیر ملاقات ہوگی اللہ حافظ